کیا کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کیا کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا ہیں دیکھیں جب یہ بات کی جاتی ہے نا تو کافی جو جو لوگ ہوتے ہیں اس چیز پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں مجھ سے سمجھ بھی نہیں آتے ہیں مجھ پر کیوں غصہ کر رہے ہیں میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا ہے جیسے ہم بہت لوگ یہ جانتے ہیں جیسے ایک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے والد کیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارا والد اور میرا والد وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم ہے تو ان کو یہ جواب اچھا نہیں لگتا وہ نراز ہو کے یا مو لٹکا کے واپس آ رہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے والد اور میرے والد دونوں جہنم ہے یہ ہو گئی والد والی حدیث پھر ایک حدیث میں ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا ہے کہ وہ مجھے اجازت دیں اپنی والدہ کی بخشش کے لیے میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو رجیٹ کر دیا کہ آپ اپنی والدہ کے لیے دعا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی بخشش نہیں ہے تو ان دو حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو ماں باپ تھے ایک کفر کی حالت میں تو ان دو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ماں باپ جہنم میں ہیں کیا ان کی بخشش ہوگی دیکھیں اگر ان کی بخشش ہونے ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کی خوش خبری بتا جاتا ہے کیونکہ تم آخری رسول اس لیے میں ہماری دعا کو قبول کرتا ہوں یہاں تک کہ آخری رسول ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو رجع کر دیا کہ وہ اپنی وعدہ کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کفر اور شرکی حالت میں ان کی خود دیوئی ہے موسیقا موسیقا م